موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب سے دوستی سریز میں ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم جس کتاب کا تعرف پیش کریں گے وہ ہے یوسف قرآن جس کو حجت الاسلام والمسلمین محسن قرآتی دامت برکاتوں نے تعلیف کیا ہے اور اس کتاب کو حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید مراد رضا رزوی نے اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے روایات میں قرآن کو احسن القصص کہا گیا ہے اور پورے قرآن میں سورہ یوسف کو احسن القصص کے نام سے یاد کیا گیا ہے لہٰذا قرآن کریم نے تاریخ انبیاء کی ایک کڑی اور قوم بنی اسرائیل کے تاریخی باب داستان حضرت یوسف کو احسن القصص کے نام سے بیان کیا ہے اس سورے کی تمام آیتیں حسن بیان سے آراستہ و پیراستہ تسلسل کے ساتھ زندگانی حضرت یوسف کو پیش کر رہی ہیں اور دلکش انداز میں خلاصے کے ساتھ پوری داستان یوسف کو بچپن سے لے کر مصر کی خزانہ داری تک بیان کر رہی ہیں اس داستان میں تمام سازشوں پر خدا کے ارادے کا غلبہ بدترین اور سخترین حالات میں ایک جوان کی پاک داونی تدبیر و حکمت سے ایک اہز زدہ ملک کو نجات دلانا تلخ حوادث کے مقابلے میں ایک بڑھے باپ کا صبر حاسدوں کے مقابلے میں اف و بخشش نیک کردار افراد پر خدا کا خاص لطف وغیرہ کے علاوہ دیگر سیکڑوں تربیتی، خاندانی، سماجی، سیاسی اور اعتقادی نکات اس کتاب میں موجود ہیں اس کتاب کے مطالعہ کے بعد خاص کر جوانوں کو یہ یقین ہو جائے گا کہ خداوند عالم نے کس طرح قرآن مجید کے تقریباً بارہ صفحات میں ایک ایسی داستان بیان فرمائی ہے جس میں ہزاروں نکات پوشیدہ ہیں یہ تھا اس کتاب یعنی یوسف قرآن کا اجمالی تعرف ناظرین اگر آپ ہماری اس سریز کے مطالعہ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اگر ناظرین اس کتاب کو خریدنا چاہتے ہیں تو اس سکرین پر دیئے گئے نمبر اور ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر کوسر پبلیکیشن ڈاٹ ان پر جا کر آن لائن خرید سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ایک نئی کتاب کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے التماس سے دعا خدا حافظ